پاکستان، ایران، افغانستان اور کافی ہمسایہ اور ریجن کے ممالک میں یہ ایک ایسی صورتحال ہے جہاں سے اب آپ کو اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو نمبرز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں تو اس میں ہم لوکل اتورٹیز کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں لیکن جو خطشات ہیں وہ ابھی بھی اپنی جگہ پہ ہیں کیونکہ یہ وبا اور یہ بلا ہمارے سروں سے ٹلی نہیں ہے ابھی بھی ابھی بھی جیسے جہاں پہ روہنگاہ ہیں کوکسز بازار میں ان کے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے ایران آپ کو پتا ہے ایک مین سینٹر رہا ہے جہاں سے انفیکشن شروع ہوئی تھی افغانستان کے اندر ایک ہفتے بر پہلے ایک رینڈم ٹیسٹنگ میں کافی زیادہ لوگوں کو انہوں نے پوزیٹیو پایا تو اس لیے اس وقت جو ان ممالک سے ہماری درخواست ہے وہ یہ ہے کہ ریفیجیز کو آپ اپنے ہیل سسٹم میں شامل کیجئے اور جو گلوبل ریکویسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو وسائل ہمیں درکار ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے ریفیجیز اور ان ممالک کی جو ان کی میزبانی کر رہے ہیں وہ ہم کو ملنے چاہیے چاکہ یہ تیاری مکمل ہو اور ایسا نہ ہو کہ تیار نہ ہونے کی وجہ سے یہ جو وقت ملا ہے اس کے صحیح استعمال نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ جانے جو ہیں ان کے جانے کا خطش ہے اکوا میں متحدہ نے گلوبلی ایسے ممالک جن کے جو ہیلتھ سسٹم بہت ویک ہیں شامل پاکستان ایران آوانستان اور کئی ممالک ان کے لیے سات بلین ڈالر کے قریب ہم نے ایک اپیل لانچ کی ہے اس میں سات سو پینسٹھ ملین ہم نے مانگے ہیں یونیسیار کے لیے تاکہ جہاں پہ ریفیجیز یا ان کے میزبان ہیں اور ان کو اس وقت جو ان کے طبیعی ادارے ہیں ہسپیٹلز ہیں ان کو اپگریڈ کرنے کی ان کو جو سہولیات نہیں ہیں وہ مہیا کرنے کے لیے یہ وسائل ہمیں درکار ہیں حکومت پاکستان کی طرف سے یا ایران کی طرف سے بہت زیادہ انکریجنگ کوپوریشن ہے ہمارے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھائے جائے مقابی حکومتوں کے ساتھ مل کے ہم ان کو ایکوپنٹ مہیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایمویولنس ہو گئے اور باقی لیبارٹری کی چیزیں ہو گئیں پریونشن جو اس وقت ہے وہ بہت اہم ہے یہ انفرمیشن ان لوگوں تک پہنچائے جائے کہ اپنے آپ کو کیسے بچائے جائے لیکن ٹیسٹنگ جو کہ لوکل آتھارٹیز اور ڈوی اچو کے ساتھ مل کے وہ کرتے ہیں ان تک ان کی دادرسی ہونی چاہیے ریفجیز کی رسائی ہونی چاہیے ان تک اور اگر ضرورت ہو کوارنٹین کی یا آئیسولیشن سینٹرز کی اس کی بھی جو سہولتیں ہیں وہ مہیا ہوں ایران اور پاکستان سے اس وقت افغان مہاجرین کی جو رزاکارانہ وطن واپسی ہے وہ نہیں ہو رہی لیکن مہاجرین کے علاوہ بھی تو افغان ایران پاکستان اور خطے کے دوسرے ممالک میں ہیں جہاں پہ وہ روزگار کی تلاش میں گئے ہیں ان کی واپسی کا عمل جاری ہے اور جو آداد شمار ہیں وہ یہ ہیں کہ دو لاکھ سے زیادہ وہ افغان جو مہاجر نہیں تھے یا جو ریجسٹر نہیں تھے ریفجیز کے طرح وہ اپنے وطن واپس گئے ہیں تو ایک بات یہ ہے کہ ان حالات میں ان مہاجرین کو واپس نہیں بیجا جا سکتا ان کے اپنے بھی خدشات ہیں اور عالمی قوانین کے بھی تحت یہ ٹھیک نہیں ہے لوگ ڈاؤنز نے اور جو بورڈرز کے کلوڈرز ہیں اور جو تجارت کا بند ہونا ہے اس نے کافی لوگوں کو اثر انداز کیا ہے اور جو ریفجیز ہیں یا جن علاقوں میں وہ رہتے ہیں ان کے لیے ذریعہ ماشت و روزانہ کی زندگی ہے تو اگر وہ ان سے چھین لیا جائے پھر تو وہ کھانے کو بھی ترسیں گے اگر کووڈ نہیں مارے گا تو شاید بھوک مار دے ان کو